اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اور ایک مغرور آنے دار کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین میاں عبدالغنی صاحب انسپیکٹر پولیس سابر جسرار جہلم راجہ محمد حسن صاحب مرہوم کے ایک مقدمہ قتل میں تفشیش کر رہے تھے کہ دورانے تفشیش مسمی شیر باز سکنا لوڑی تحصیل جہلم ان کی حراست سے فرار ہو گیا جس پر وہ ایک ماں قید سخت کی سزایاب ہوئے پھر ملک محمد تھکے دار کی زمانت پر قید سے رہا کر دئیے گئے اور حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجائے دعا کی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے پڑھنے کو وظیفہ بتایا اس عمل کے کرنے سے اپیل میں بری ہو کر عودہ پر بحال ہو گیا کچھ عرصہ کے بعد پھر کسی جرم میں زیر اتاب ہو کر قید میں چلا گیا ملک محمد تھکے دار جرم نے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے لئے دعا خیر طلب کی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے کچھ ورد بتایا جو انہوں نے جا کر ان کو سمجھا دیا اور انہوں نے چند روز وہ وظیفہ کیا اور اس وظیفہ کی بدولت قید سے رہائی پائی اور ان کی خطا ماف ہو گئی بعد رہائی ان کی تائیناتی تھانہ ڈومن ہو گئی اور قید سے رہا ہونے کے بعد ان سے یہ خطا ہو گئی کہ ایک ہفتہ جیل میں رہنے کے باوجود بھی وہ خان کا حضرت میاں محمد بخش شریف نہ لائے اور نہ ہی جا کر حضرت میاں محمد بخش کا زبانی شکریہ ادا کیا حالانکہ یہ کوئی مشکل کام نہ تھا دوسری غلطی یہ ہوئی کہ دورانے قید انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر میں اس قید سے رہا ہو گیا اور اپنے سابقہ عودے پر بحال ہو گیا تو مبلغ پچاس روپے دربار شریف حضرت میاں محمد بخش کی خدمت میں نظر کروں گا تاکہ آپ اس کو کام امارت دربار اور مسجد میں سرف فرمائیں مگر جب تھانہ دومن میں تائناتی اور عودہ کی بحالی ہو گئی تو ان کو سات ماہ کے تنخواہ یک مشت ملی ایسے میں انہوں نے پچاس روپے دربار شریف میں بھیجنے کے اپنے اس عہد کو بھی توڑ دیا چند ماہ گزرنے کے بعد میاں محمد بخش نے جاتی چک سے واپسی پر جیلم میں ملک محمد ٹھیکے دار کے ہاں قیام کیا اتفاقن میاں عبدالغنی صاحب کسی کارے سرکار سے جیلم میں آئے اور حضرت میاں محمد بخش کی خبر پا کر باغے متصل محلہ عیدگاہ میں حاضر ہوئے اس وقت ملک محمد ٹھیکے دار اور بابو حبیب علی خان مرہوم شہید کے علاوہ چند کسان بھی موجود تھے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اس وقت نماز اثر پڑھ رہے تھے اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس طرف توجہ دی اس وقت میاں عبدالغنی نے اٹھ کر سلام کیا اور ان کے چہرے پر ایک عجیب و غریب قسم کی انا تھی اور اپنے اس غرور میں اس نے ایک روپیہ اپنی جیب سے نکالا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے غور سے دیکھا اور فرمایا یہ عبدالغنی ہے جواب میں فرمایا گیا جی حضرت یہ وہی ہے میاں عبدالغنی نے وہ روپیہ حضرت کے آگے دھر دیا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اس گستاخی سے بہت نالا ہوئے اور فرمایا کہ تم اپنے کام سے باز نہیں آئے تمہارا فلان فلان قصور ہے اور وہ باتیں آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت زبان مبارک سے جلال میں آ کر فرما دی جو کہ بہت لوگوں کو نہیں معلوم تھے یہ جرم تو کرتا ہے اور دو مرتبہ کی سفارش سے بچ گیا اب تیسرا موقع آتا ہے اب تو نہ بچے گا اور خبردار کسی کو میری طرف مت پیجنا اور اپنا یہ روپیہ اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ اتنا فرما کر آپ رحمت اللہ علیہ اس جگہ سے اٹھ کر چلے گیا اور اس وقت چہرہ مبارک پر روب اور جلال تھا عبدالغنی غرور میں وہاں سے چلا گیا شام کو جب وضو کرنے کو ملک محمد ٹھیکے دار نے کوزہ پانی کا آگے رکھا اس وقت تبسم فرما کر کچھ کلام کیا عرض کیا گیا کہ عبدالغنی بیچارہ پریشان ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اس کو بددعا نہیں دی لیکن اس کی صورت دیکھ کر مجھ کو دکھایا گیا ہے کہ وہ کس قدر مغرور ہے اور انقریب اس پر بس سبب گناہوں کے کوئی سختی آنے والی ہے ماں مئی میں یہ بات ہوئی تھی اور حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف رحمت اللہ علیہ واپس دربار تشریف لے گئے ماں جون میں عبدالغنی کا ایک خط ملک محمد ٹھیکے دار خلیفہ حضرت میاں محمد بخش کے پاس آیا کہ میں ایک مقدمہ میں ملزم گردانہ گیا ہوں اور ساتھ ہی لکھا کہ حضرت میاں محمد بخش نے مجھے بدعا دی ہے اور شاید ان کا فرمان جو تھا وہ پورا ہو گیا چاندی روز گزرے کہ میاں عبدالغنی معتل ہو کر پولیس لائن جہلم آ گیا اور مقدمہ شروع ہو گیا اس وقت میاں عبدالغنی نے بابو حبیب اللہ خان کو اپنی منت مانگنے کا سارا قصہ سنا دیا حالانکہ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہ تھی کہ اس نے کوئی منت مانگی ہے اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے خیال آیا ہے کہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نظر قبول نہیں فرماتے اور ان کو اس بات کی کیا پرواہ ہے کہ وہ یہ بھی واپس کر دیں اس واسطے روپیہ نظر کرنے میں میری رائے بدل گئی ہے بابو حبیب علی خان خلیفہ حضرت میاں محمد بخش کو ایک سو روپیہ دے کر آجزی سے اب کہا کہ خانکہ میں جا کر یہ میری طرف سے نظر کر دینا اور دعا کروانا اور میری طرف سے حضور بابا جی سے معافی مانا بابو حبیب علی خان نے بساد اسرار یہ رقم لے لی اور دربار شریف روانہ ہوئے اور ساتھ میں جاتے ہوئے ملک محمد ٹھیک ادار جو کہ حضرت میاں محمد بخش کے خلیفہ تھے ان کو بھی ساتھ لے گئے اور وہ رقم جا کر پیش کی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے نہایت خفگی کے ساتھ اسے دور ہٹا دی اور فرمایا اس سے میرے روبرو نہ لاؤ اور کوئی ایسا ذکر نہ کرو جب شام کو رخصت لے کر واپس روانہ ہونے لگے تو ملک محمد ٹھیک ادار نے عرض کی یا حضرت اگر میاں عبدالغنی قید ہو گیا تو اس کا بال بچہ ناز پروردہ تباہ برماد ہو جائے گا آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا اچھا خدا اس کو اس قید سے بچائے ملک محمد ٹھیک ادار اور بابو حبیب اللہ خان خلیفہ میاں محمد بخش خوشی خوشی واپس آئے اور وہ روپیہ عبدالغنی کو واپس کر دیا اور کہا کہ میاں محمد بخش نے روپیہ واپس کر دیا ہے لیکن دعا دی ہے وہی بات ظہور پذیر ہوئی جو کہ زبان مبارک سے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی میاں عبدالغنی ملازمت سے برخواست ہو گیا مگر قید ہونے سے بچ گیا لیکن اب اس کی حالت بے پر پرندے کی ماند ہے اور وہ مردہ بدست زندہ ہو گیا اللہ عزوجل کے بندوں سے بدعیدی کرنا بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا مالک الملک کی جانب سے ضرور ملتی ہے اور بندے کے پاس سوائے پچتاوے کے اور کچھ نہیں رہتا محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنو آ کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ